ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ نے ان کا زوردار سواگت کیا اور دیوالی کی شب کام نہ دی حالانکہ دشینت چوٹالہ اور ان کے پریوار نے دادی کے ندھن کے چلتے دیوالی کا تیوہار نہیں منایا لیکن انہوں نے کارکر تاؤں کا بھیوادن سویکار کیا اور پردیش واسیوں کو دیوالی کی شب کام نہ دی اس موقع پر ویدھائیٹ نینہ چوٹالہ جے جے پی سندکشک اجے چوٹالہ دگوجے چوٹالہ بھی ان کے ساتھ موجود رہے وہیں پترکاروں سے باتشیت میں دشینت چوٹالہ نے کہا کہ ہریانہ میں ایک نئے یوکی شروعات ہوئی ہے دشینت نے کہا کہ تجربہ اور یواجوش مل کر پردیش میں پریورتن کے لیے ایک مجبوط نیو رکھیں گے ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ اس نئی جمعیداری کے ساتھ ساتھ انہیں ایک طاقت ملی ہے اور وہ ہر ورک کو ساتھ لے کر چلیں گے ہریانہ پردیش میں ایک نئے یوکی شروعات ہے یہاں ایسپیرینس اور یواجوش مل کر پردیش کے پریورتن کے لیے ایک مجبوط نیو رکھ رہا ہے میں مانتا ہوں چودری دیو علال کے جو سندرشت ان پچنوں کو ہم آگے مل کر لے کر چلیں گے ہریانہ پردیش کو پرگتی کے پتھ پر لے جانے کا کام کریں گے ایک ضرور نئی جمعیداری ہے اور جمعیداری کے ساتھ ساتھ میں مانتا ہوں کہ آج جہاں کندوں پر ایک نئی طاقت آئی ہے جو پردیش کے کمیرے کسان کو یواجوہ کو بزرگ سب کو طاقت دینے کا کام کریں گے ہریانہ میں بی جے پی جے پی گھٹ بندھن کی سرکار بنتے ہی سرسہ سے جے جے پی نیتا دگوجہ چوٹالا کا بیان سامنے آیا دگوجہ نے کہا کہ بی جے پی کے ساتھ مل کر کسان مزدور کمیرے ورک کے حیطوں کی رکشہ کی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ستہ میں کرسی کے لالچ کے لیے نہیں آئے ہیں ہر ورک کا وکاس ہوگا وہیں منتری منڈل کے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ دشینت چوٹالا اور امیت شاہ تیہ کریں گے وہیں بھپیندر ہڈا پر حملہ بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحاظ گواہ ہے کہ ان کا بھائی چارہ بی جے پی کے ساتھ پرانا رہا ہے کانگریس کے پاس فگر نہیں تھا اور ہڈا جیل جانے والے ہیں اور اسی ڈر سے ہڈا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ہمارا مقصد ستہ میں آ کر سکھ بھوگنا نہیں ہے تو لوگ لالچ کرسی کا نہیں ہے ہمارا مقصد کیول ماتل جو ہے اس آج کے دور میں بی جے پی کے ساتھ آنے کا کیول ماتل اتنا ہے کہ ہم گریب کسان اور مزدور کے حیطوں کی رکشہ آج کر سکے موشن جی کے بیچ میں اور نادرینی امیشہ جی کے بیچ میں اور منوہر لال جی کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کون سے منتری کیونکہ سرکار ایک آدمی نہیں چلا سکتا اور نہ ہی آج کی سیچویشن میں کوئی پارٹی سرکار چلا سکتی ہے تو مل جل کے سرکار چلانے پڑے اور مل جل کے تب ہی سرکار چلتی ہے جب انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی کوئی ہے اور میں مانتا ہوں کہ منوہر لال جی کی اور دشن کی انڈرسٹینڈنگ چیئے پارٹیوں کا نام ابلگ ہو مگر جو یہ مددے ہیں ان پر انڈرسٹینڈنگ ایک ہو گئے پہلے بھی ہمارا سمجھوٹا بیجے پی کے ساتھ آدھرنی ہے اٹل بیہاری واجپائی جی کے سمیں پر رہا ہے اڈڈا کو تو ایک بات کا بتا ہے جو تُو نے چھوٹالا صاحب اور عجی سنگ جی کے ساتھ کیا تھا جو فصل وہی تھی ہے اس کو کٹنے کا سمیں آگیا اپندر اڈڈا کو جیل جانا ہوگا اپندر اڈڈا کو بھی یہ لگتا ہے کہ تیری دال تو گڑی نہیں اس لیے اب تیرے کو جیل نہ جانا پڑ جائے اس لیے وہ ترے ترے کی بات نہیں کر رہے ہیں اور ہریانہ میں سیاسی سرگرمیوں کے بیچ بیجے پی جے جے پی گھٹ بندن سرکار بنا چکی ہے جے جے پی کے فیصلے پر وپکش لگاتار حملہ ور ہے آدم پور سے کانگریس ودایق قلدیب بشنوئی نے نئے سرکار اور دشینت چوٹالا پر نشانہ سا تھا بشنوئی نے کہا کہ جو دشینت نے کیا ہے اس کے لیے جنتہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی اچانک جنتہ نے بیجے پی کے خلاف ووٹ دیا تھا اور دشینت نے بیجے پی کو ہی سمرتن دے کر سرکار بنا لی وہی نئے سرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے بشنوئی نے کہا کہ جو سرکار بنی ہیں پردیش میں یہ زور زبردستی کی سرکار ہے جو زیادہ دن نہیں چلے گی اور پردیش میں مدھیاوڈی چناؤ ہو سکتے ہیں بہت بڑا دل چاہیے آدمی کو قربانی دینے کے لیے دشینت جو کیا میں نندہ کرتا ہوں ان کے کارے کرتا ہوں اسے پوچھ کے کام کرنا چاہیے تھے جیسے میں نے کیا تھا میں نے اخوار میں پڑھا کہ انہوں نے اپنے کارے کرتا ہوں میں کیا پیس نہ لیوں انہوں نے کہا بیٹی پی مجھ جانا تو یہ کارے کرتا ہوں کا اپمان ہے اور میں سمجھتا ہوں آنے والے سمیں میں ان کو اس کا بکتان کرنا مجھے سرکار ایلی بار بنائیں گے اور میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں انیس سو ستسی کا جو ریکارڈ تھا وہ ریکارڈ ہمیں اگلے آنے اگاہ میں بھی جاتا ہوں وہیں یمنہ نگر میں دھان کی خریدہ ہونے پر کائی دن سے پریشان کسانوں کا گصہ فوٹ پڑا گصہ کسانوں نے جگہ دھری اناج منڈی کے باہر جام لگا دیا کسانوں نے اس سڑک کے بیچو بیچ دھان سے بھری ٹریکٹور ٹرولیاں کھڑی کر جام لگایا جس کی وجہ سے دونوں اور وہانوں کی لمبی کتارے لگ گئیں جام کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولس کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی نظر آئی لیکن کسان بات پر اڑے ہوئے ہیں کسانوں نے جام کھولنے سے منع کر دیا ان کا کہنا ہے کہ جب تک دھان کی فصل کی خرید شروع نہیں ہوگی تب تک وہ جام نہیں کھولیں گے دیوالی کے بعد گروگرام اور فرید آباد کا ائر انڈیکس اور بھی خطرناک ستر پر پہنچ چکا ہے پولوشن کے بڑھنے سے اس کا سیدھا اثر لوگوں کے سواستے پر پڑ رہا ہے بڑھتے پردوشن کی وجہ سے سانس اور دمیں جیسی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں بڑھتے پولوشن کو لے کر لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار کو اس اور دھیان دینا چاہیے نہیں تو یہ زہریلی ہوا لوگوں کے سواستے کے لیے ہانکارک بنتی جا رہی ہے اور آنے والے سمیہ میں یہ ایک بڑی سمسیہ کے روپ میں وکٹ اور وکرال استطی بنا سکتی ہے یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فرید آباد اور گروگرام کی جہاں پر پولوشن انڈیکس جس تیزی کے ساتھ بڑھا اور خاص کر کے دیوالی سے پہلے جب ان باتوں کو لے کر خاص طور پر دھیان رکھا جاتا ہے لیکن دوسری طرف تمام تیاریوں کے بیچ انڈیکس میں اضافہ ہوا لیکن ہم لوگوں کو بھی جاگرک ہونا چاہیے سرکار کو یہ جاگرکتہ لانی چاہیے کہ پردوشن کم سے کم پھیلے پولوشن کم سے کم ہو اور آتش باجی کا سمیہ ہے جیسے بچے مانتے نہیں آتش باجی کا سمیہ بھی سرکار ندھارت کرتی ہے کہ آٹھ سے دس دو گھنٹے ہی چلائے جائیں لیکن ہم اپنے بچوں کو جاگرک نہیں کرتے اپنے بچوں کو بتاتے نہیں ہیں اور جگہ جگہ خیتوں میں پرالی جل رہی ہے دھواں ہو رہا ہے اور لوگوہ کودے کو جلا رہے ہیں اس سے پورا وائیو پردوشت ہو رہی ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک کس کا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے اور کچھ کم ہونا چاہیے جیسے آپ سو دو سا جلا رہے ہیں بوم بغیرہ تو اس سے تھوڑا سا کم دو چار اپنا فیسٹیول کے ساتھ سے جلال ہو تو اس سے تھوڑا سا پولوشن بھی کم ہو اور رفیوار کو دیش پر میں دیپاولی کا تیوہار بڑی دھوم دھام سے بنایا گیا لیکن اس خوشیوں کے تیوہار کے بیچ پردیش کے کئی حصوں سے آگ جونی کی خبریں بھی سامنے آئیں پہلی خبر سونی پت سے ہے جہاں ایک الیکٹرانک سامان کے گودام میں بھیشن آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے گودام میں رکھا سامان جل کر خاک ہو گیا آگ لگنے کا دوسرا معاملہ گوہانہ سے سامنے آیا جہاں ایک کباری کی دو منزلہ دکان میں آگ لگنے سے لاکھ روپے کا سامان جل کر رکھ ہو گیا یہاں آگ لگنے کا کارن آتش پازی بتائی جا رہی ہے وہیں آگ لگنے کا تیسرا معاملہ توہانہ سے سامنے آیا جہاں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ ایک سنستان میں بھیشن آگ لگ گئی آگ کے کارن آفس میں رکھے دستاویز پوری طرح سے جل کر رکھ ہو گئے وہیں آگ لگنے کی وجہ سے جو حادثے سامنے آئے ہیں سوہنا میں بھی اس سے اچھوتا نہیں رہا ہے یہاں سرکاری اسپتال کے سامنے بنی لیب میں شارٹ سرکٹ کے چلتے آگ لگ گئی آگ لگنے سے لیب میں رکھا رکھی ایکس رے مشین اے سی کے ساتھ دوسرے سامان جل کر راکھ ہو گئے سرکاری اسپتال کے ساتھ دوسرے سامنے سرکاری اسپتال کے ساتھ دوسرے سامنے ایک لیب میں آگ لگی ہوئی ہے ہمیں میسیج ساڑھے پانچ بجے ملا اچھا اس کے بعد ہم نے آج پتاروائی کری اور پانچ دس منٹ میں آج بجی گیا کہتے لائے باپر کتنا نمکشان ہو ایسی ہے ایکسرا مسین ہے اور وغیرہ جو سامان ہے میرے کو فون آیا میری امپلوئی کا اور اس نے بتایا کہ ایسی سے پتش ہو سکتا آگ لگی یہ ازتر جرس پسو سکتا جاتا تھا ملتری آنے کے بعد میں تدہ لگا کشو سکتا ہوا ہے نقصان تو میں مانتا ہوں کہ میرا تو باربانگا لاتا نسان سے کنبا ہے کیونکہ سبھی کنبوٹر سبھی ہارڈ ڈسک جو انکمٹیکس جی ایس ٹی اسے پائلے کی وہ سب سے کم اتم ہوگی نقصان نقصان یہ آستوازی کے کان ہوا مطلع اوپر سے نیچے سارا سمان اوپر بہت پڑے تھا جی اس کے کان جال میں سے نیچے آگا آگی جی اور کم تین چار لاکھ روپے کا ہمارا نقصان ہو گیا جی اور پرساسن اور ڈی ایس پی تو موقع پہ آگے تھے چار گاڑیاں پانی کی مطلع اس کو اوپر لگی جی جاکہ آس پہ کپ پایا جی اس پہ جی باکی میرے بھی یہاں سر میں چوٹ لگی ہے جی وہ تو توہار کے دن آگ کا تانڈف دیکھنے کو ملا جہاں ٹوہانہ کے اندر شاٹ سرکٹ ہوا ہے آگ سے آفس میں رکھا سارا سمان جل کر راکھ ہو چکا اور یہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو تصویریں بھی دکھائی تھے لیکن آپ کو بتا دیں کہ آگ سے بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کی نقصان کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے لیکن پونڈ روپ سے آقلم تو ابھی نہیں ہو سکا ہے لیکن ایک موٹا موٹا طور پر فوری جو جانکاری ہے وہ سامنے ہے سونی پت میں بھی کچھ اسی طریقے سے تصویریں سامنے آئیں آگ لکنے کے کارنوں کا حالانکہ ابھی سونی پت کے اندر خلاصہ نہیں ہو پایا ہے لیکن جانچ کی جا رہی ہے دمکل ویبھا کے کرمچاریوں کی لاپروہی اس میں سامنے آئی اور یہاں پر بینہ سرکشہ کے آگ بجھانے کے لیے فائر برگیٹ کے کرمچاری وہاں پر پہنچ گئے تو یعنی کی جن لوگوں کی جان بچانے کے لیے لوگ جو کرمی پہنچے تھے وہاں سرکشہ آپکرن تھے ہی نہیں وہیں تیسری تصویر کی بھی بات کر لیتا ہے گولا چکا سے جہاں پر آگ سے دکان میں رکھا لاکھوں روپے کا جو سامان ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا کافی زیادہ ماترہ میں جو ہے ہطاحت ہوا ہے اس میں چیزیں آتش پاجی کے چلتے آگ لگنے کی شنکہ یہ جتائی جا رہی ہے سونا سے بھی ایسی تصویر سامنے آتی ہے جہاں میڈیکل لیب میں بھیشن آگ لگی ہے رہتک سے جہاں رہتک کے گاؤں بڈالی میں دیپاولی کی رات دو پکشوں میں چھڑپ ہو گئی جس میں تین لوگوں کی کوئی اس میں گولی لگ گئی اور تینوں خائلوں کو رہتک پیچھ آئی میں ریفر کیا گیا وہیں پولیس اس پورے ماملے کے جانچ کر رہی ہے اور آگے کی کاروائی میں جھٹ چکی ہے ادھر شروعاتی جانچ میں ماملہ پرانی رنجش کا بتایا جا رہا ہے اور آگے کی جانچ حالاکی کی جا رہی ہے جی جی لہتک پہنچے تھے جانبت تین لوگوں لڑکے ایڈی میٹ تھے تینوں کو گولی لگ گئی تھی ایک کا نام تھا سمیت سننوب راجندر سامنگا دوسرا تھا جس بیر اور مونو سننوب بلوان اور وہ سامن ایک تھا منی سننوب رنبیر اور وہ بھینی سلجن تینوں کو لڑکوں گولی لگ گئی تینوں ایڈی میٹ تھے ہم نے ان کے تینوں کی بیان لیا اور فتحباد کے بھیمہ بستی علاقے میں اگیات یوکون نے محول بگاڑنے کی کوشش کی اس دوران اگیات لوگوں نے جم کر اتبات مچایا اور یوکون نے گاڑیوں میں توڑ فوڑ کے ساتھ ساتھ ہی دو بائیکوں کو بھی اس میں نشانہ بنایا اور ایک بائیک کو آکے حوالے کر دیا یوکون نے قریب آٹھ گاڑیوں کو نقصان پہنچایا ہے وہیں اس خٹنا کے بعد لوگوں میں دہشت کا محول ہے بتایا جا رہا ہے کہ جوہ راشوی ہارنے کو لے کر دو گھٹوں میں ویواد ہوا اور وہ ویواد لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو گیا وہیں خٹنا کے بارہ خنٹے بیچ جانے کے باوجود بھی پولس پر کاروائی نہ کرنے کا عروپ لگا ہے پولس کے مانے تو ماملے کی کوئی بھی شکایت انہیں نہیں ملی ہے یہ رات کو قریب ساڑھے دس کونے گیارہ وجے سوچنا پرابت ہوئی کہ شیو چوب فتہواد کے پاس کچھ لڑکوں نے کچھ گاڑیوں میں توڑھوڑ کی تو سوچنا پا کہ موقع پہ کونچے تھے تو موقع پہ کوئی نہیں ملا وہاں پہ وہاں کچھ پبلک وارے کھڑے تھے وہ ہی ایسا کہہ رہے تھے کچھ لڑکے آئے تھے انہوں نے گاڑیوں کے کسی سے توڑے ہیں لیکن کون تھا کسی نے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی پرکار سے ابھی تب کوئی ہمارے پاس لکھتے میں شکایت آئی ہے جیسے اب جانچ کر رہے ہیں جیسے بھی شکایت آتی ہے جو بھی کنوں کے اس حال سے کاروئی بنے گی وہ کاروئی کی جائے گی اور خبر گوہانا سے ہے جہاں صبح آٹھ بچ کر سیتیس منٹ پر بھوکم کی جھٹکے محسوس کیے گئے بھوکم کا جھٹکا کچھ سیکنڈ کا تھا لیکن اس کو لے کر لوگوں میں افرہ تفریح مچ گئے خروں میں بیڈ کے ساتھ پنکے ہلے اور کھڑکیوں کے دروازے کھڑ کھڑا گئے لوگوں کو بھوکم کا اندیشہ ہوا تو وہ خبر آ کر خروں سے باہر نکل آئے حالانکہ جانوال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن لوگوں میں ڈر کا ماحول ضرور بن گیا وہیں اس کی تیورتہ کتنی تھی ہم اپنے گھروں میں کام کر رہے تھے اور ایک دم سے ہمیں محسوس وقت کی بھوکم پایا تو ہم اندر سے باہر کے طرف گئے اور بچوں کو بھی ہم نے باہر نکالا بھوکم ایک دم سے آ گیا تو ہم ڈر بھی گئے اور کچھ گھبرا بھی گئے کرنال میں دیوالی کے دن ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے بائک سوار ایکی وقت کی موت ہو گئی حادثے کے بعد ٹرک چالک موقع سے فرار ہو گیا وہیں سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے شب کو کب سے ملے کر پوسٹ ماتم کے لئے بھیج دیا اور ٹرک کو کب سے ملے کر ماملے کی چانچ بھی شروع کر دی گئی جوانکاری کے مطابق یہ حادثہ کرنال کیتھل روڈ میں آ کے پاس ہوا ہے جہاں ایک ٹرک نے بائک سوار کو کچھل دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی یہ وقت کی موت کے بعد پریوار میں ماتم پسرا ہوا ہے فلحال پولس معاملے کی تفتیش میں جھٹ چکی ہے فلحال کے لئے بس اتنا ہی نمشکال موسیقی